اسلام علیکم میرا نمی شازیب ہے اور آج ہم دراز.pk پہ کام کرنا سٹارڈ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ دراز.pk پہ کیسے بزنس کر سکتے ہیں کس طرح ہم نے اپنی جو پروڈکٹ سے وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے کس طرح ہم نے اپنا اکونٹ پیئر کرنی ہے اور کس طرح ہم نے اپنی جو سیلنگ ہے پروڈکٹ سیلنگ ہے وہ سٹارڈ کرنی ہے یہ سب ہم دیکھیں گے کہ جو آرڈرز آتے ہیں کسٹمرز ہمیں آرڈر کرتے ہیں وہ کس طرح ہم انہیں ریسیب کرتے ہیں کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کون سی پروڈکٹ کا آرڈر آئے اور کس طرح ہم وہ جو پروڈکٹ ہے وہ شپ کر سکتے ہیں اسے دراز کا ذریعہ اپنے ذریعے کس طرح وہ چیزیں اپنے کسٹمر تک منچا سکتے ہیں یہ آرڈوال چیزیں جتنی بھی چیزیں میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں ہم دراز پہ کسی بھی ٹائپ کی اپنی مرضی کی جو پروڈکٹس ہے وہ سیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو پروڈکٹس لانی ہوتی ہیں مارکٹ میں اس کا پہلے ہم کمپیٹیشن چیک کرتے ہیں کہ کمپیٹیشن کتنا زیادہ ہے جتنا کمپیٹیشن کم ہوگا جتنے دکانے کم ہوں گی جتنے جو سیلر ہیں وہ دراز پہ اس چیز کے کم ہوں گی اتنے آپ کو جو آرڈر آنے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیٹ ہوگی آپ وہ پروڈکٹس سیلیکٹ کر لیں جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ سیلر ہیں اور وہاں پہ پھر آپ کا کمپیٹیشن بڑھ جائے گا اور آپ کے آرڈرز کم آئیں گے کیونکہ وہ آرڈرز ڈوائیڈ ہو جائیں گے ہم یہ تقریباً ساری چیزیں سکھیں گے اور اس کورس کا فرسٹ لیکچر ہے فرسٹ لیکچر میں تو جس میں اس کا جو فرسٹ انیشل پوائنٹس ہیں انیشل پوائنٹس ہم سمیلنے کے لیے میں سب سے پہلا جو دراز کا جی یو آئی ہے گرافک یوزر انٹر فیس ہے وہ سمیلنا پڑتا ہے کہ جو دراز ہے وہ کام کیسے کر رہے ہیں اسی دراز سے لوگ لاکھ اور روپے کم آ رہے ہیں منتلی پچیس لاکھ تیس لاکھ چاس لاکھ بیس لاکھ ایک لاکھ دو لاکھ جتنے بھی جتنے زیادہ آڈرز آتے جائیں گے اتنے بھی آپ کی پرڈکٹ سیل ہوتی جائے گی اور آپ کو اتنا جو پرافٹ ہے وہ زیادہ ہوتا جائے آپ کے پاس تو آپ نے اگر دراز پر کام کرنا ہے اب بھی کمپیٹیشن بہت کام ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں اب بھی جو میں نے ریسنٹلی چیک کی ہے تو دراز کے پاس صرف تیس ہزار سیلر ہیں اور جو ان کی ایپ سٹرول لوڈنگ ہے مطلب دو کوڑ سے اوپر ہے مطلب کہ تیس ہزار دکانے اور جو کسٹمر ہے وہ تقریباً دو کروڈ سے اوپر ہے وہ دو کروڈ سے اوپر جو کسٹمر ہے وہ آڈر پلیس کر رہے اور لوگ وہاں پہ اپنی جو پرڈکٹس وہ بائی کر رہے ان کو دے کے وہاں سے اچھا خاصا پرافٹ کمار رہے ہیں اگر کچھ چیز آپ سیل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایک ہنڈ فری سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ تو ڈیلی کے اگر چاس کسٹمرز بھی آتے ہیں دو کروڈ سے آپ کے پاس یہاں سوہ کسٹمر دو سو کسٹمر آتا ہے تو آپ ارام سے اچھا خاصا پرافٹ ڈیلی بیسس پہ کمار سکتے ہیں چلے چلتے ہیں اس کا سب سے پہلے اس کا گرافک یوزر انٹرفیس سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم اکونٹس کریئر کریں گے اس کے بعد اس میں پرڈکٹ اپلوڈ کرنا سکھیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو پرڈکٹ ہم نے وہاں پہ سیل کرنی ہے اسے ہنٹ کیسے کرنا ہے کہاں سے وہ چیز بائے کرنی ہے اور اس کی جو لسٹنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس کا جو جیو آئی ہے گرافک یوزر انٹرفیس ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو بینرز لگے ہوئے ہیں جو سرچ کنسول ہیں جو فلیر سیلز ہیں اس میں کس کس ٹائپ کی کون کون سی سیل لگتی ہیں اور ان میں ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں چلے چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جیو آئی ہے اس کا یہ ورکنگ کس طرح کر رہے ہیں تو آپ نے جا کے سب سے پہلے ایک اوپن کر لینا ہے آپ نے دراز ڈاٹ پکے پہ آ جانا ہے ویب سیٹ اوپن کرو گے دراز ڈاٹ پکے تو سب سے پہلے جیسا یہ انٹرفیس آ رہا ہے اسی طرح کا سیم انٹرفیس آپ کے پاس بھی آئے گا اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ساری ورکنگ کر رہا ہے ایک دفعہ میں سارا سکرول کر دیتا ہوں سکرول کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح یہ ورکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا میں نے سکرول کر دی ہے اور ابھی سب سے اوپر جو فرسٹ ہیڈر ہے اس کا اس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ جو سب سے اوپر بینر ہے فرسٹ پہ ٹھیک ہے یہ ان کا جو ان کی دراز اپلیکیشن ہے اس کی پرموشنز لگائی ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہوا کہ آپ یہ اپ ڈانلوڈ کریں اور کوئی بھی چیز اگر بائے کریں گے تو اس پہ آپ کو کتنے پرسنٹ آف کتنے پیسے آف ملے گے مطلب کہ ایک سو پچاسٹ پہ اس پہ آف ملیں گے اس کے نیچے آ جاتا ہے یہ چیزیں سیم منی اون اپ یہ تو فرسٹ پہ آپ کا جو بینر آ گیا دوسرا اس کا جو دراز ایفلیٹڈ پروگرام ہے یہ آ جاتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ ایفلیٹڈ دراز کا ذریعہ آپ جو بزنس کر سکتے ہیں اپنا جو جو آپ کا اگر بزنس نئی بھی ہے دراز پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ جو پروگرام پر اپلوڈ ہوئی ہیں جو وہاں پہ سیلر بیٹھے ہیں ان کی پروگرام پر سیلنگ کرنی سٹارٹ کر دینی ہے اسے ایفلیٹڈ مارکٹ ٹو دراز کہتے ہیں اگر ہم تیسری نمبر پر دیکھتے ہیں تو سیلم دراز اس پر ہمارا جو سیلر سینٹر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے کسٹمر کیر آ جاتا ہے جو کسٹمر سیکیوری کر رہے ہیں ان کی جو ٹیم بیٹھے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہے ہیں کسی بھی طرح تو آپ کسٹمر کیر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کے آ جاتا ہے اگر آپ نے کوئی آرڈر پلیس کیا ہوئے تو آپ اس کی ٹریکنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے ٹائم میں وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو ٹریکنگ آرڈر پر جا سکتے ہیں آپ پھر لاغن سائن اپ اور آگے آ جاتا ہے اس باہن تبدیل کریں یہ انہیت ہے یہ دونوں چیزوں کو آپ کو بلکل پتا ہوگا اس کے نیچے ان کا ایک لوگو ہے اس کے آگے ہم نے جو ہمارا سب سے زیادہ مین فوکس ہے جو سب سے زیادہ جو نائنٹی پرسنٹ ہماری چیز سیل ہوتی ہے جہاں سے وہ سرچ میں ہے اس میں مزید ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ہم سرچ ہے جراز میں وہ کس طرح کر سکتے ہیں اس پرڈکٹ کی ایسیو ہم نے اپنی پرڈکٹ کی ایسیو کیسے کرنی ہے اور جو سیلنگ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پرڈکٹ ہم سیل کر رہے ہیں وہ سرچ میں اگر آئے گی تو پھر ہی سیل ہوگی ورنہ وہ سیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آگیا سرچنگ کے بعد ہماری کون سے آگی یہ کٹیگریز آگی کٹیگریز کا بات سب سے پہلے کون سی آتی ہیں ایل ون کٹیگریز ایل ون کٹیگریز ہوتی ہیں جو اس کی مین کٹیگریز ہیں اس کے بعد جیسے الیکٹرونک دوائسیز ہیں الیکٹرونک اسیسری ہے ٹی وی اینڈ ہوم اپلائنسیز ہیں ہیلتھ اینڈ بیوٹی پرڈکٹس ہیں جیتنی بھی پرڈکٹس ہیں یہ ہماری ایل ون میں آتی ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی سب کیٹیگریز میں چلے جائیں جیسے الیکٹرونک فونز میں جا کے سمارٹ فونز میں چلے جائیں تو یہ ہماری ایل ون کٹیگریز آ جاتی ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ ہماری ل2 کٹیگریز آ جاتی ہیں جو ہمارے یہاں پر شہر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری ل3 کٹیگریز آ جاتی ہیں آپ جب پرڈکٹس اپ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی کنفیڈینچل ہونی چاہیے آپ کی جو رائٹ پرڈکٹ ہے جس ٹائپ کی پرڈکٹ ہے اس کیٹیگری میں اسے لائے کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جو میکسیمم کسٹمر چاہ رہا ہے جو میکسیمم کسٹمر چیز چاہ رہا ہے وہ اس کیٹیگری میں لائے کر رہے ہیں اور آپ کی جو پرڈکٹ سیلنگ ہے وہ میکسیمم ہو سکے ٹھیک ہے یہ ساری کیٹیگریز ہیں اس کے بعد سب کیٹیگریز ہیں اور اس کے بعد چائلڈ کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس بینرز پہ آ جاتے ہیں یہ جو بینرز ہیں ون بائی ون چینج ہو رہے ہیں سیکنڈز میں ان کا کیا مطلب ہے اس میں اصل یہ جو بینرز ہیں یہ وہ بینرز ہوتے ہیں جو دراز پہ سیلز پرموشن کمپینز چلنی ہوتی ہیں اس میں وہ پہلے سے وہ کیا بتا رہا ہے جیسے یہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب بھی جو نیکس کمپینز چلے گی ہیلتھ اینڈ بوٹی کے ایجز پہ سکسی فائی پرسنٹ آف دیا جائے گا جس بندے نے بھی جس سیلر نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنے وہ کر لے آرام سے اس میں یہ دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے جو بٹنز بنے ہیں یہ ابھی بھی چینج ہو رہے ہیں ایچ اینڈ ایبیٹھنگ تو اس میں جو کمپینز چلنی ہوتی ہیں وہ شو ہوتا ہے کہ نیکس کمپین کون سی چلے گی کون سی کمپین آ رہی ہے اگر کچھ سیلر اس پہ اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہے تو وہ آرام سے یہاں پہ کر سکتا ہے جیسے ایس سیلز ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں چودہ کس کی سیل لگاتے ہیں یہ ایس کی سیلز لگاتے ہیں اور جو فیسٹیگل پاکستان میں آتے ہیں ان کی سیلز لگاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری پہلے یہاں پہ پرموشن اپنی گھر دی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بھی سیلر نے اپنی جو اس کمپین میں حصہ لینا ہے تو وہ آرام سے لے لے اور اپنی جو پرڈکٹس ہیں وہ میکسیمم سیل کر سکیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ آف دینا پڑتا ہے جس کے لئے کہ آپ کا جو میکسیمم جو آپ کی میکسیمم وینڈری ہے وہ آرام سے نکل جاتی ہے اور آپ کا جو میکسیمم ویرہ اسے وہ خالی ہو جاتا ہے جتنی پرانری پرڈکٹس ہیں وہ آرام سے یہاں پہ سیل لگا کے آپ نکال سکتے ہیں اس سے اگر ہم نیچے آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نیچے آجاتے ہیں دراز مال پہ یہ تین پرڈکٹس انہوں نے تین کیٹیگریز یہاں پہ شو کروائی ہوئی ہیں دراز مال کا میں آپ کو بتا دوں دراز مال ہوتا ہے کہ جس جو دراز کی اپنی پرڈکٹس ہیں وہ دراز مال میں پڑی ہوتی ہیں جو سیلر کی نہیں ہوتی دراز کی اپنے جو چیزیں وہ یہاں پہ سیل کر رہتا ہے وہ سب سے زیادہ پرموڈ بھی انہیں کرتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہوتے ہیں ڈی مال پہ یہ بھی ایک دراز کا ہی ایک مارٹ ہے اس میں بھی اپنے جو پرڈکٹس ہیں اس میں آپ کی گروسری آگئی آپ کی جو ویٹیبلز گروسری ایچ این ایوڈی تنگ اس میں پڑی ہوتی ہیں اور تیسری جو چیزیں فیشن ایڈ بوٹی کی کہتا گری ہے جس میں آپ کی آپ دیجھنے شرٹس آگئی ہیں آپ کی پنٹس آگئی ہیں آپ کے میک اپ کی چیزیں آگئی وہ یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں اس سے نیچے ہم نے کہہ دیکھنا ہے اس سے نیچے دیکھنا ہے فلیر سیلز وہ ہوتی ہیں جو ایک یا دو گھنڈے کے لیے چلتی ہیں اس میں آپ کو جس بندے نے اس سیل میں پارٹسپیٹ کیا ہوگا اس سیلر نے وہ کچھ اپنی طرف سے دے گا اور کچھ جو اوف ہے وہ دراز اپنی طرف سے ایڈ کر کے وہ یہاں پہ کٹیگریز میں شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ کی جو انوینٹری ہے وہ یہاں سے سیل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں پہ بھی کافی چیزیں سیل میں لگی ہوں گی اگر آپ شو مور میں کلک جائیں گے تو جتنے بھی سیلرز نے اپنی جو پروڈکٹس ہے اس سیل میں لگائی ہوں گی یہ تقریب میں ایک یا دو گھنٹے تین گھنٹے چلنی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سیل آف ہو جاتی ہے پھر نیکس سیل رام سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ابھی اس سیل کو ابھی ایک گھنٹہ فیفٹی فور منٹس پڑھے میں کہ آپ رام سے یہاں سے چیزیں ایک یا دو گھنٹے میں رام سے بھائے کر سکتے ہیں اگر ہم نیچے چلے جاتے ہیں نیچے ہماری کلکشنز آ جاتی ہیں مختلف کٹیگریز آ جاتی ہیں اس میں کون کون سی پروڈکٹس پڑھے ہوئی ہیں اس میں کون کون سی چیزیں پڑھے ہوئی ہیں یہ کسی بھی کٹیگریز سے فیچ کر کے دراز یہاں پہ لگا جاتا ہے اور آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کی کٹیگریز شو ہو رہی ہوتی ہیں کلکشنز شو ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے نائنٹی فور پروڈکٹس سکسٹی ٹو پروڈکٹس ایٹی ایٹ پروڈکٹس جتنی پروڈکٹس ہیں جتنی انیونٹری پڑھے ہوئی ہے اس حساب سے یہ پروڈکٹس جو شو کروانا ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے یہاں پہ اس سے اگر نیچے جل چلتے ہیں تو یہ دراز مال آ جاتا ہے جو ان کی اپنی پروڈکٹس ہیں اس کی جو ورنٹی ہے وہ بھی دراز خود لیتا ہے اس کی جو شپنگ ہے وہ بھی دراز خود کرتا ہے اور یہ جو دراز مال میں ہے یہ دراز کی اپنی چیز ہوتی ہے اپنی انیونٹری ہوتی ہے جو لوگوں کو وہ سیل کر رہا ہوتے ہیں اگر ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں نیچے پھر وہ کٹیگریز شو کروارا ہے کچھ پروڈکٹس شو کروارا ہے اور اس کے نیچے کیا جاتا ہے جسٹ فار یو جسٹ فار یو میں کیا کہہ رہا تھا ہے جو چیزیں ہم میکسیمم مین کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی دراز سرچ میں وہ اس کے لیٹیڈ اس کے لیٹیڈ کیوریز کے لیٹیڈ نیچے جو پروڈکٹس شو کرتا ہے وہ آپ کو شو کروارا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے کا ان چیزوں میں انٹرسٹ زیادہ ہے تو پھر اسی ٹائپ کی وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے شو کروارا سٹارٹ کر دیتا ہے اسے نیچے اگر ہم چلے چلتے ہیں تو یہ جتنی بھی چیزیں یہ جسٹ فار یو میں آ جائیں گی جس طرح کی آپ کی نیچر ہوگی جس طرح کی آپ سرچ کر رہے ہوں گے اسی طرح کی جو پروڈکٹس ہیں وہ شو کروارا سٹارٹ کر دیگا اور اس سے نیچے اگر آ جائیں تو اس کا فوٹر آ جاتا ہے اس کے اگر لیفٹ سینٹر پہ چلے جائیں تو ہیلپ سینٹر ہے پوٹو بائے ہے دراز شوپ ہے کونٹیکٹ آس ہے اور دراز یونیورسٹری ہے سیل آن دراز ہے جو اندراز ایفیلیٹڈ پروگرامنگ ہے یہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جو دراز آفر کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے آپ دراز کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دراز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں دراز کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے گی کہ آپ نے کونسی چیز کس طرح سیل کرنی ہے کس طرح ایفیلیٹ کرنی ہے کس طرح دراز پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے ہے اس کے نیچے یہ دیکھ لیں یہ ان کا بارکورڈ ہے اس کے نیچے یہ ان کی ایپس ہیں ایپس سے نیچے ہم دے لکھتے ہیں کہ یہ دو دراز ہے یہ کتنے ٹائپ کا جو پیمنٹ میٹھر ہے وہ استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے کیش آن ڈلیوری کا اپشن ہے اس کے پاس ویزا کا اپشن ہے ماسٹر کارڈ کا اپشن ہے ایزی پیسہ اور جائز کیش پانچ اپشنز ہیں جس کے ذریعے یہ پیمنٹ لیتا اور دیتا ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دراز جو ہے وہ کتنے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور دراز سسٹرم پانچ ملکوں میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان ہیں دوسرے نمبر پر منگلہ دیش ہے تیسرے نمبر پر سری لنک ہے اور دو اور ہیں جہاں پر یہ حرام سے کام کر رہے ہیں اور جو کسٹمیٹز ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے آگے یہ ان کے سوشل میڈیا لنک ساکھ ہیں اس کے بعد ویریفیٹ بائی جو کمپرینز ہیں انٹرنیشنل ویریفکیشنز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس ویریفائن ہیں اور باقی جو نیچے یہ کیٹاگریز اس نے سارے کے سارے شو کروائی ہوئی ہیں اس کے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میسیج کا اپشن ہے یہ کس کام ہتا ہے یہ میسیج کا اپشن اگر آپ کسی بھی چیز کو پرڈکٹ کو بائے کر رہے ہو تو اگر اس کے جو مالک ہے اس کا جو سیلر ہے اس کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہو اس کے فیچرز کے امطلق جاننا چاہ رہے ہو اس کی میکسیمم ایمیج اس سے لینا چاہ رہے ہو اپنی تسلیق کے لیے اگر آپ کے مجھے میں کوئی بھی کوئی خویسچن ہتا ہے تو آپ یہاں پہ لوگ ان کر کے اس کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہو اور آپ آرام سے جو آپ کا سیلر ہے اس کے ازاد جو آپ کی کمیونکیٹشن ہوگی وہ میکسیمم ہو جائے گی اور آپ کی جو دل کی تسلیق ہے چیز بائے کرنے میں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی تو آج ہم نے یہ جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں یہ دراز کے مطلعے کے دراز کا یہ جو جی جو آئی ہے اس سے سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اس ٹائم تک ہم جو دراز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے کس طرح کمپین میں اس سے لینا ہے کس طرح اپنی پرٹرک کو رینگ کرنا ہے کس طرح اپنی پرٹرک کو سرچ میں لے کے آنے اس ٹائم تک ہم سیکھ نہیں سکتے اور اگر ہم نے اس طرح یہ چیزیں نہیں سیکھنی یہ سیکھ نہ پائیں گے تو ہم میکسیمم جو آرڈرز ہیں وہ نہیں لے پائیں گے اور میکسیمم جو لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ کنٹیکٹ ہے وہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو دراز پہ اکاؤنٹ بنانے ہیں وہ سیکھیں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو کمپلسری ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم اپنا دراز کا اکاؤنٹ ہے ہمارا بنجٹ ہے اس میں پرڈکٹ لسٹنگ کیسے کرتے ہیں اپنی پرڈکٹ کو لسٹ کیسے کرتے ہیں ان کی ایسیو کیسے کرتے ہیں اس میں کون کون سی ڈسکریپشنز اور فیچرز ڈالنے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ہمیں شو ہوتی ہیں ہوکے جی اللہ حافظ فیماللہ دعاوں میں یاد دکھئے اور میرے جو چینل ایسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایک میکسیمم جو نالج اور واقسہ شیئر ہوتا رہیں پاکستان زندہ بار